بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا حضروں کی ویورز کو ویلکم کریں گے ویورز آج ہم نے ایک بڑے عام معاملے پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب پروفیسر زکریہ صاحب کو آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کریں گے زکریہ صاحب بائیولوجی پڑھاتے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج حضروں میں جو کہ اب شجا شہید کالج حضروں ہے اور آج کل اس کے ایکٹنگ پروفیسر ایکٹنگ پرنسپل ہیں تو آج ہم نے دعوت دی ہے ان کو بات کرنے کے لیے کہ حضروں کالج میں جو سٹوئنٹس موجود ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں جنہوں نے داخل لینا ہے اور وہ تمام سٹوئنٹس جو حضروں کالج میں اور باقی تمام کالجز میں موجود ہیں ان کی پروموشن کا کیا بنائیں ان کے سبجٹس کا کیا بنائیں وہ پاس ہوئے ہیں فیل ہوئے ہیں ان کو کتنے مارکس ملیں یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے ویلکم کرتے ہیں پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب آپ سے پہلا کوسٹن یہ ہے کہ جو بچے پڑ رہے تھے فسٹ یئر میں یا سیکنڈ یئر میں اور ان کے امتحانات کینسل کر دیئے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یعنی ان کے ساتھ کتنے نمبر ملیں گے اور کس ساب سے پاس ہوں گے زیادہ ڈیٹیل سے ہمارے آہ ویورز کو بتا دیں شکریہ ایسر آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے ہمارے میں کوششن سمجھ کیوں آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ہمارا حضرو ڈاٹ کام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ایمپورٹنٹ معاملے پر میسید دینے کے لیے مستر آپ کیا ہے میں اپنی طرف بہت شکریہ 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 موسیقی 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 اگر ایک ہزار ہے تو آپ تین فیزار کے حالے کے حالے کے ایک ہزار تیس یا پانچ سو ہیں تو انہوں نے اس کو ثابت کن نمبر اضافی دیگے جائیں گے. ٹھیک. یہ بات نہ خواہدہ ہی ہے تو میں آگے چلوں. نمبر ٹو. نامی اور گیرنی کے او طلبہ جنہوں نے امپرومیٹ کے لیے دو مزامین رکھے ہوئے تھے. دو مزامین کی امپرومیٹ چاہ رہے تھے. فیل تھے یا پاس تھے اور اپنی امپرومیٹ چاہ رہے تھے بلکہ پاس تھے اور امپرومیٹ چاہ رہے تھے تو ان کو جو ہے وہ ایوری نمبر یعنی اوست نمبر دیے جائیں گے. نمبر ٹو. نمبر ٹری. نامی اور گیرنی کے وہ طلبہ جن کی نامی میں تین سپلیاں تھیں اور گیرنی کلاس میں دو سپلیاں تھیں یعنی دو مزامین میں پھیل تھے. ان کو صرف پاسک ماس دے کر جائے ہو ماس کر دیے جائے گا. اگر نامی میں تین مزامین پھیل تھے یا ان کے گیرنی کے جو طلبہ تھے ان کے دو مزامین پھیل تھے ان گیرنی کے دو مزامین میں اور نامی کے تین مزامین میں جو ہے انہیں پاسک ماس دے کر جو ہے پاسکا دے کر جو ہے. اب چوتھی بات وہ طلبہ پریکٹیکل جن کے ساتھ پریکٹیکل کے مزامین ہیں انہیں بارہ نمبر ادافی دیر لائیں گے اور پریکٹیکل والا ہے مزامین کی جو یہ نمبریں انہیں جمع کیا جائے گا. جمع کرنے کے بعد ان کی ایوریج پرسنٹیج دیکھا لے جائے گی اور اس پرسنٹیج جو ہے وہ پریکٹیکل کے بارے جائے گے. مطلبہ دو مزامین ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے کسی کا تو ان کے اگر پچاس پیٹا نمبر ہے سو میں سے تو ون ٹھفٹی جو ہے وہ آ جائے گے پریکٹیکل میں بھی جو ہے 50 پرسنٹ مارک دے جائے گے. تو یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایڈوکیشن اندیسٹری میں کسمری بیجی تھی. بورڈ کو انہوں تصور کر لیا تو تیس جون کو ان کی میٹک ہو رہی ہے. بورڈ آف گورنرز کی. تو اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کے بعد وہ پھر ریزارٹ بنانا کامپائل کرنے پر وہ شروع کریں گے. یہ جہاں ہاں تک میرے پاس ان پارے جائے. جب وہاں سے چیستہ ہو جائے گا تو دیفینٹلی منجاب تو پاکستان کا بھول براس ہوا ہے. اور وہاں لاکھوں طلبہ ہیں وہ جو ہے اسے وہ بھی حفارہ کرسکے جو ہے. یہ ایک کوشتن عمال کی طرف سے بہت یاد آ رہا ہے. یہ گورنمنٹ نے یہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو میرے خیال میں بہت اچھا کیا ہے. ذکریہ صاحب میں آپ کو انٹرپ کروں گا یہ بات یہ بات یہاں پہ ایک ایک بات اور کلیر کرنا چاہوں گا کہ پر ایک نیوز چل رہی تھی کہ بزارت قانون نے یہ سمری واپس کر دیا ہے کچھ اعتراضات لگا کر. تو یہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سٹیل سٹینڈ کرتے ہیں یا ہم اس کو نال ان وائٹ سمجھ سکتے ہیں. وہ مسائل آل ہو جائیں گے. میرے خیال میں ابھی طرف تاریخیم آج پاس کوئی چیز نہیں ہے. یہ میڈیا میں یہ اخبار چلتی رہتی ہیں. چھیک ہے. جی آپ کانٹینیو کریں صحیح ہوا ہے کی غلط ہوا ہے. آہا آپ کیا رہتی سٹیل پر کیا رہت. میرے خیال میں دیکھیں میں ایک کامل سے گفل دوں گا کہ آپ اسی بندے کو باہر دکان پر کھرا کر دیں اسے کہیں کھولنے دیں گے نہیں کھولنے دیں گے کھولنے دیں گے کھولنے دیں گے نہیں کھولنے دیں گے وہ کہے گا یار ایک فیصلہ کرو تو میرا خیال میں لاکھوں سٹوڈنٹ تھے انہوں نے اس دفعہ بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی اور ایل او سی وقت جب ہم نے کلاسز کو فرید کرنا تھا گھر میں وہ آخری سٹیلوں میں فائنل پریپیشن کرتے ہیں تو اس وقت میں وہ یہ قدرت کی طرف سے ایک بتحان آیا تیپیٹیس ایک صورت میں تو بچے جنہیں وہ آہ چھوٹے گئے تو میرے خیال یہ بہت دیکھتا ہوا ہے کہ بچوں کو نفشاتی جو مریض بن جاتا ہے گھر سر آگورمنٹ فیصلہ نہ کرتی تو دیکھیں ہیں جو کمزور سٹوڈنگے تو وہ ہی مارکس پیلتے ہیں تو وہ اپکر کر رہے تھے میں خیال میں سٹوڈنٹ جو بہت اچھے سپکر کر رہے تھے کہ ہم سیکی لیئر میں بہت اچھے مارکس لیں گے وہ سکتا ہے ان کے ساتھ تھوڑی ان کی خواہش تھی اس کے مطابق پہ ہے وہ فیصل کرنا ہوگا ہو میکنے خیال میں یہ اس بول آپ کے سکتے ہیں کہ بہت اچھا ڈیسی ہے کہ بچوں کو ایک نقصیاتی اس طورتحال سے نکال لیے گی ٹھیک آپ استاد ہیں اور بہت لمبا تجربہ ہے آپ کا یہ اسٹری میں پہلی بار ہوا ہے شاید جہاں تک میرے علم میں ہے کہ بغیر امتحانات کے بچوں کو آگے بیج دیا گیا اب وہ بچے تو جو دو دو دائیس مارچ سے تقریباً آن ورڈز ابھی تک دو دائیس تین مہینے بن جاتے ہیں اور آگے بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ کب تک یہ نظام چلے گا تو بچوں کو کیا کہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جب بندہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو واپس وہاں سے سٹارٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں یہ جو تئیس کو گئے ہیں تو یہ فیصلہ جو ہوا ہے وہ ایک مہینے میں پڑھتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ کیاری کر چکے ہیں کہ اگزام ہوں گے تو یہ ایک مہینے بعد فیصلہ ہوا ہے تو ابھی آپ ایک مہینے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے پڑھتے ہیں ابھی پورٹ آف پنجاب نے پورٹ پنجاب میں آن لائن کلاسز شروع کر دی ہیں اور آپ یقین کریں کہ یہ اپنے بھرگوطری کیسے ہو رہی ہیں آن لائن کلاسز کہ ادھو کالج میں ہم نے سولہ تاریخ سے شروع کی ہیں اور قریبا ہر مضامین کے چار چار لیکسز لوگ ہو چکے ہیں اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ پرولم پیش آ رہی ہے وہ تھا کہ بھائی ان بچوں کے پاس کئی لوگ کی بچوں کے پاس وٹسپ نہیں ہے یا سمارٹ پون نہیں ہے کیونکہ پہلے ہم نے خود ہی مانک کیا ہوا کہ بچے نہیں رکھ سکتے اب ان کی ضرورت ہے لیکن اس کے موجود الحمدللہ حضور کالج میں سیکنڈیر کے جار سو گیار سوٹ ہیں اس میں دو سو جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن لائن ہو گئے ہیں اور میرے خیال ہے یہ آپ کے اس پیغام کے بعد باقی ماندہ جو بچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آن لائن ہو جائیں گے اور ہماری برپور طریقے سے کلاسز جو ہے وہ جاری رہیں گے انشاءاللہ تو میرے خیال میں جو ہم نے کام ستمبر میں شروع کرنا تھا وہ ہم نے پندر جور کو شروع کرتے ہیں تو یہ پہلے ہو گیا ہے یعنیز دور بچے پہلے تیار ہو گیا جیسے پہلے زیادہ تیار ہو گیا ہیں اچھا والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ بچوں کے والدین ہو یا بچوں کے والدین ہو بچوں کے والدین ہو جو سٹل موبائل کے خلاف ہیں موبائل یوز کے خلاف ہیں تو ان کو آپ کیسے کلیریفائی کریں گے جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ موبائل لے کے دیں ان کو یہ دیکھیں ہمارے ملک میں ذرا سے ہم یہ ماننے میں میں انکار نہیں کرنا ہے کہ ہم پیچھے ہیں ٹرمالوگی میں ہم پیچھے ہیں اور ریزرویشنز ہیں پاکستان میں کہ لوگ جو ہے وہ اب آج بھی اس دور میں بھی اور تصویر کرنا یا کسی کو ملک کرنا یہ ہے پاکستان میں لیکن آپ لوگوں کے فوکل پرسن ہوں یہ ڈگری کالیج تو برس کا ہے خواتین کا اس کا بھی میں فوکل پرسن ہوں تو ہم نے وہاں بھی ایک سسٹم میں سکھا ہے کہ ایڈ بان جو ہے وہ کنٹرول کرتا اس کو اس میں کوئی کوئی جو ہے داخلات نہیں ہو سکی لیکن یہ صرف کسی ریزرویشن ضرور ہے لیکن جو جس رفتار سے بچے ہمارے پاس ریزرویشنز ہو رہے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو اس مامرے پاکستان پاہ رہیں گے اور بچے جو ہے وہ آن لائن ہوتے ہیں انشاءاللہ اچھا اس میں اس میں ذکریہ صاحب چونکہ پبلک دیکھ رہی ہے تو امیز این آئی ٹی پرسن والدین کو ایک دو چیزیں بتانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے بچوں کے اور بچوں کے سپیشلی والدین والدین گوگل نے ایک اپشن دیا ہے کہ آپ بچوں کے لیے جو موبائل لیں گے اس میں آپ لیمٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ چاہیں تو اس میں صرف وٹس اپ ہی چلے گا باقی آپ کچھ بھی نہیں چلے گا اگر آپ اس اسی طرح دوسرا آپشن اس میں یہ ہے کہ گوگل آپ کی جسوس ہی کرتا ہے آپ اس میں جب اپنا اکاؤنٹ لگا دیتے ہیں تو گوگل آپ کو بتاتا رہے گا کہ اس وقت آپ کا بچا کیا کر رہا ہے آج کے دن میں اس نے کتنا وٹس اپ استعمال کیا ہے کتنا یوٹیوب استعمال کیا اور کون کون سی اپ پہ کتنا کتنا ٹائم دیا ہے اور اس اپ میں اس نے کیا 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 ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی بچے کو موبائل لے کے دیتے ہیں تو آپ اس اس کو گھر میں بیٹھ کے اگر بچہ کہیں پہ بھی چلا گیا ہے اس کے آدمے موبائل ہے تو اس کا موبائل آپ کے آدمے سمجھیں آپ اپنی سکرین پہ بیٹھ کے چیک کر سکتے ہیں اس وقت بچہ کون سی اپلیکیشن میں کیا کر رہا ہے تو یہ دو آپشنز ہیں گوگل نے جو دیئے ہیں تو جو والدین اس وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے لیے یہ اسسسنس موجود ہے میرا وٹس اپ ہے اگر کسی کو اس معاملے پہ کوئی اسسسنس چاہی ہو تو میں آزر ہوں میری شاپ بھی ہے آپ وہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ایک اور شاپ ہے ویکی کمپیوٹر کے نام سے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ دو آپشنز اگر کسی نے تعلیم کے لیے دینے بچوں کو اور پرابلم فیل کرتا ہے تو یہ معاملہ وہاں پہ حل کیا جا سکتا ہے زکریہ صاحب آگے چلتے ہیں جو سیکنڈ یئر میں بچے پاس ہو گئے ہیں بی اے میں پاس ہو گئے ہیں اور وہ آگے دیہ دخلہ لینے کا سوچ رہے ہیں تو سبجیکٹ کون سے رکھیں کیا کریں ان کے لیے کیا حکم ہے میرے خواہ میں آپ کے پورے انٹرویو میں یا آپ نے یہاں پرپلک میں سے دینے کی کوشش کی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم اور دوری سوال یہ تھا کہ میں آپ کو پہلے تو اپنے بتاؤں کہ جب میں نے فیسی کی تھی یہ 1982 کی بات ہے لیکن اس وقت تک ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ بی ڈی ایس میں داخلہ لے سکتا ہے ایک ریٹرچر میں داخلہ لے سکتا ہے وہ اینیمل ہسپینٹری ڈاکٹر اینیمل کا بن سکتا ہے تو میرے یہ تمام نمبر ہونے کے باوجود جو ہے میں کہیں اپلائی نہیں کرسکتا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری شوق جو تھی وہ جائیت تھی پروفیسور بننے کی تو اللہ نے مجھے اس میدان میں رکھا لیکن آپ بھی کئی بچوں کو نہیں پتا لیکن آپ ڈاکٹر بن جا دے تو پھر پروفیسوری کون کرتا ہاں یہ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اس میں میں آپ کو جو یہ بچوں نے کیا ہے یا انجیئرنگ میں جانا چاہتے ہیں یا میڈیکل کالج میں یا باقی جو بچے یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے میں ایک لمبی لے ساپ کو بھی بتا بھی رہا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بھی جو تھا کہ آپ اپنی جو ڈاکٹر کام ہیں جی بالکل انشاءاللہ جی بالکل انشاءاللہ بہت ہی امپورٹن تو میرے جو ابھی میرے پاس انفرمیشن ہیں بی بی رانگ بی رائٹ لے کر جاتا چاہتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ تبدیلی بندے کو نوٹ کرنے چاہیے تو ایئر یونیورسٹیز میں جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں گا ایئر یونیورسٹیز میں اٹھائیس جون لاسٹ ایٹ کے اور انتیس جون ہے جی لاہور سکول آف اکنامکس کی اس کے بعدی 33 جون ہے ایئر یونیورسٹی آف ہنگینیتی ان ٹیکنالوجی 30 جون 30 جون فاسٹ یونیورسٹی ہے 30 جون قادیہ یونیورسٹی کی بھی 30 جون جو ہے انسیکیوٹا سبیس تکنالوجی کی بھی دیٹ ہے اور 30 جون جو ہے انفرمیشن تکنالوجی ہائیٹی یونیورسٹی کی بھی دیٹ ہے اپلائی کرنے کی لات لیٹ اس کے بعد چارچ علائی کو نست کی ہیں میری آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آپ بولتے جائیں آپ کے بعد چار جلائی کو جو گورنمنٹ کالیج انیورسٹی ہے جی بورنمنٹ کالیج پرانا کیا جاتے ہیں چار جلائی کو اس کی ریٹ ہے وہاں بہت سارے میسی ہو سکتی ہیں آٹس میں میں ہو سکتا ہے اس طرح پانچ جلائی کو پنجاب انیورسٹی کی ریٹ ہے کالیج آف آٹین ڈیزائن میں اور ہیلے کالیج آف جو بینڈنگ ہے یا کامرس ہے اس کی ریٹ ہے چار جلائی کو ایٹیس ہو رہا ہے اور انہیں ٹی بی ہو رہا ہے جی ٹیسٹ ہو رہا ہے چار جلائی کو انسٹیوٹ آف بزنس انڈ منیجمنٹ سائنس کی آٹیٹ ہے جی بارہ جلائی کو سکھر آئی بی اے کی دیتے چنگ میں بارہ جلائی کو یونیورسٹی آف تیسٹ آف آٹھ کی دیتے اور تیرہ جلائی کو پاکستان آرمی میڈکل کی دیتے اپلائی کرنے کی اس طرح چودہ جلائی کو کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس انڈ تک نارجی اسکان آف آٹھ کی دیتے اور پندرہ جلائی کو نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس انڈ نمز کیتے ہیں جی اس کے ٹیسٹ کی تاریخ ہے اس طرح پندرہ جلائی کو یونیورسٹی آف میرینمنٹ ان ٹکنالوجی یکم ٹی لاؤر کی دیتے ہیں اور سترہ جلائی کو نیشنل یونیورسٹی آف مانٹر لینگویڈ نمل کے نام سے ہے جی اس کے ٹی لیتے تو اس کے بعد آ جاتی ہے بیسٹ یلائی بیسٹ یلائی کو یو سی ای 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 اسٹی لاہور لیڈٹ یلائی بائی چلائی کو کم سٹ لاہور اسلام آباد اور سترہ کی چیمپسز کی لیتے اپلائی کرنے کی بائی چلائی کو بیری یونیورسٹی ہے بائی یونیورسٹی کو یونیورسٹی آف لاہور ہے بائی جولائی کو انٹی یورنیٹل ڈیفنس اونیورسٹی ہے آرمی والوں کی بائی جولائی کو انٹرنی ایک نمیتی اللہ علیہ وسلم السلام باد کی بیٹے اٹھائی جولائی کو ہر سلام バاد کی بیٹے اٹھائی جولائی کو اکراج یورسٹی کی بیٹے اگسٹ تیوئپ اسلام باد کی آگست کارب Posجد کام سے صحیح آل ہے اور آگاست چار آگاست کو آرنی آہ تو پبلک کالیج آہ منزمیٹ ہے وہ کسی طرح کسی طرح بار آگاست کو نیشنل یونیورسٹیاں میڈیکل سائنسز کی ریٹھیں زکریہ صاحب کافی لمبی لسٹ ہے اگر کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم آپ اس کو ڈال دیں گے پیج پہ ڈال دیں گے پھر سب کے لیے آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں یہ شاید سن نہ سکیں اتنے زیادہ لوگ اور دوسرا پھر داخلے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں بسٹوئنٹس کی اگر کسی کو گائیڈنس چاہیے ہو تو سکریہ صاحب آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں سٹوئنٹس کی اگر کسی کو کاؤنسلنگ چاہیے ہو تو سر میں پوچھ رہا ہوں آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں سٹوئنٹس کی اگر کسی کو کاؤنسلنگ چاہیے ہو تو زکریہ صاحب آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے زکریہ صاحب شاید آف لائن ہوئے ان کو دوبارہ آن لائن لینے کی کوشش کرتے ہیں زکریہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری آب زکریہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری آب میرا سوال یہ تھا کہ آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اگر کسی سٹوئنٹ کو رانومائی چاہیے ہو تو وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے جی ضرور انشاءاللہ میں بھی اور میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے میرے وائس پرنسپل ہیں اور بہت ڈیٹیٹڈ ہے ان کو جو اللہ نے بہت سلائیتیں دی ہوئی ہیں اس طرح پروپیسر نسار صاحبوں کا نام ہے پروپیسر صاحب درخان صاحب ہیں حضروں کے ہی ہیں اور وہ بھی بہت اچھی پوچھنے کرتے ہیں ہمارے انگلیش کے بہت ہارڈ برمین پروپیسر ہیں ان کو ساکر پاپ تو ہم انشاءاللہ جی ہر وقت رانومائی دیتے ہیں لیکن سم اپ ڈیٹیم سٹوئنٹ جو اینجی سٹوئنٹ جو ہے وہ آپ نے اس کے مطابق کبھی رات کو گیارہ بجھ اکتال کر دیں گے کبھی چیز بجھ کر دیں گے اگری کروں گا آفس ٹائم میں آئیں خود آ جائیں زیادہ بہتر ہے فون پہ آپ نے کیا کاؤنسلنگ کرنی ہے اور اس بجارے نے کیا سننی ہے دو منٹ کی کال ہوگی اور کیا آپ کاؤنسلنگ کریں گے اور کیا وہ سنے گا جی بلکل سر باقی صاحب تو جی جی میں سمجھ گیا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹوئنٹس کو چاہیے کہ اگر کاؤنسلنگ چاہیے تو وہ خود تشریف لے ہیں بجائے اس کے کال کریں آہ سب باقی سب جگہ پہ تو داخلے ہو رہے ہیں حضور کالج میں بھی داخلے ہو رہے ہیں ہمارے جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں ہم صرف ان بچوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں یہ ایڈمیشن جو ہوتا ہے بورڈ اناؤنس کرتا ہے جی کہ پھلاں تاریخ پھلاں تاریخ پھلاں تاریخ پھلاں تو ابھی تک کیا ساتھ ہمارے پاس چونکہ بھی بچوں کے جب تک ریزلٹس یا ریزلٹ کارٹ خیار نہیں ہوگے اس وقت تک میرا خیال ہے کہ کسی بھی نارمل بھی ہمارے داخلے جو ہے وہ اگست نمبر میں ہوتے تھے تو میرا خیال میں انشاءاللہ کرے تھی اللہ بہتر ہوں اور جو نارمل طریقہ تھا کہ پھلاں تک لیں کہ مجھے اپلائی کرتے تھے ہم پھر انٹریو کر دیتے ہیں اللہ کرے وہ ساری رون کے بہا لوں آپ نے بھی گھر میں دیکھتے سامنے ہیں استادوں کا دیتے لوگ آتے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں لیکن اللہ کرے کہ آپ کی یہ بات جلدی جلدی سامنے کو اور ان کے داخلے دیتے ہیں آمین آپ کے جو زکریہ صاحب ایک ویسن یہ ہے کہ باقی سب مثلا اٹک کالج ہے یا باقی کالجز ہیں بہت سارے کالجز میں ہیں دیکھیں وہ یوٹیوب پہ ویڈیو لیکچرز دے رہے ہیں اور آپ ویڈس ایپ پہ آڈیو لیکچرز دے رہے ہیں تو آپ کا یہ سلسلہ الگ کیوں ہیں باقیوں سے نہیں ہمارے بھی سائنس کے جو لیکچر ہیں وہ فیزیکس کا بھی اور میرے کا بھی وہ ویڈیو لیکچر ہے ابھی میں کہتوں کے آڈیو کیلئے ہمیں اس قابل نہیں ہیں آپ کو اپنے سائنس کے پتر کہ اتنے ایڈوانس ہم نہیں ہیں کہ ہم جو رہو ویڈیو یا بچی کو رویو تو اب زوم پہ بھی فورٹی فائی کے پاس جو روڈ پر نیٹس کی ہو جاتا ہے اگر ہم زوم پہ لیکچرز دے رہے ہیں اور اگر ہم لیکچرز دے رہے ہیں تو اس میں بھی فورٹی فائی کے پاس بہت مسکل ہے ہمارے پاس کوئی ایسا اقتیاد پراجیکٹ ہوتا ہے ساتھ ہمارے پاس کوئی سٹوڈیو ہو ایک سیٹ لگا ہو اور ساری فیسلٹیز ہو اپنی طرف ساتھ جو اگر آپ لیکچرز دے رہے ہیں سائنس کے جو ہے ہم پسٹ کر رہے ویڈیوز کی بڑی اچھی بڑی اچھی بڑی اچھی بڑی اچھی بڑی اچھی شروع ہو جائے تو میرا خیال میں ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے دو تین افتر بعد ہمیں شابل ہو جائیں کہ ہم آہ ہم آہ سکریہ صاحب ایک قویشن تو یہ کہ جو بچے ابھی تک ریجسٹر نہیں ہوئے اور جن تک آپ کا پیغام بھی نہیں پہنچا ہو سکتا ہے نمبر چینج ہونے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے تو آپ بتا دیں کہ وہ ریجسٹر کیسے ہو ہاں دی یہ بھی آپ کو بہت اچھا قوشن ہے اوہ صاحب باتی جو میں نے اپنی وقت سیر پر اپنی وال پر فیس بک پر جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اسے دیکھنے والوں کی طرح تو میرا خیال میں موردن سی تاؤزن تھی لیکن نا کیونکہ میرا اپنی پہبابی اور اسی سب تسائل ہوں اسی مٹی کر رکھتا ہوں تو مجھے سمجھنے آتی کہ لوگوں کے پیسنے کے پاوجود 50% بھی دکیوں ہوئی ہے اور یہ میں برمل آکر تھا ہوں تاکر بندے ایک استاد تو اسے سچ کرنا چاہیے تو یہ میرا خیال ہے آپ کو جب جائے گی بہت سکتا علاق کرے جیسے ریجسٹریشن میں جو ہے وہ اور دوسری یہ اصلی بات ہے کہ ہمارے ہاں دو ہی ہینڈ ہیں جا بندے بہت امیر ہیں یا بہت قریب ہیں بہت سکتا ہے کچھ لوگ کے یہ موبائل خریدنے کی بھی سکتا رکھتے ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے نا جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو اچھے داروں میں چلے جاتے ہیں بہت سکتے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس 50% بچے وہ ہوتے ہیں جو بڑے اگدار شنگلی سے قریب خلق نہیں کیا میں اگدار خلق کرتا ہوں اگدار شنگلی سے تو میں بھی کہ ان کے پاس وہ خریدنے کی سکتا ہو موبائل جو ہے وہ دوسرا نیا موبائل آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سٹوڈنٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل آج کل میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 300 بچے ہیں تو ان میں سے 50 بچے ایسے ہوں گے جو سکت نہیں رکھتے اور 250 سکت رکھتے ہوں گے ان میں سے 50-50 ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو جانبوز کے بتاتے ہی نہ ہو گھر میں کہ یہ بھی ٹرینڈ ہے ہمارے پاس اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بتاتے ہی نہ ہو تو یہ پروگرام والدین تک بھی جائے گا والدین سے بھی گزارش ہے کہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ہم نے ٹیلی فون کی ہیں ہم نے میسیج کی ہیں بچوں کو جب اگر ایٹمیشن فارم لیتے ہیں ان کے والدین کا نمبر بھی ہوتا ہے اور بچے کا نمبر بھی ہوتا ہے ہم آپ نے پوری تیاری کر رہے ہیں جی آپ تو پوری تیاری کر رہے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جن بھی والدین کو پتہ لگے گا جو والدین بچوں کو پڑھاتے ہیں اور چچ میں اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کہ لوگوں کو شعور آ رہا ہے کہ یہ پڑھائی ہے جو کچھ ہم نے ضروری کرنی ہے تو ان کے لیے میرے خیال ہے پانچ چیزار کا موبائل آ جاتا ہے جس پہ ووٹس ایپ چل جاتا ہے تو وہ تو تقریباً دو سو پچاس تو لے ہی سکتے ہیں اگر تین سو میں سے اگر ہم کہیں تو اچھا ایک قویشن آیا ہے ایف سٹوئنٹ کا کہ کلاسز کا ٹائم ٹیبل کیا ہے اس طرح باتے ہیں جب یہ ہماری کلاسز ہے نا اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ یونیورسٹی کی طرح ہم دیں گے کچھ مضامین ہیں جن کے ماں جو مارکس ہیں وہ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں کچھ ہمارے پار پلفریشن موجود ہیں تو ابھی جو تردیباً ہے کہ ہمارے جو سولہ سترہ سے کلاسز کروئی ہیں ہمارے آلماس چار چار پیریٹ جو لوڈ ہو چکے ہیں اور بہت اچھے آپ کو خود بھی کبھی دے کوالٹی یا کسی بچے سے پوچھے کہ بھائی کوالٹی کیا چونکہ آپ کو ایڈمن ہے اب ابھی کنٹرول کر رہے ہیں تو بچوں کو یہ دے آپ سب کے جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اتہائی اچھے طریقے پڑھایا جا رہا ہے اچھا تیچرز کی تعداد آپ کی پاس پوری جتنے بھی سبجیکٹ سے آپ نے جی ٹھیک ہے جتنے بھی تیچرز آپ کو چاہیئے ہیں وہ سب موجود ہیں یہ آپ نے لوگ کو سکیا یہ بڑا دل دکھانے والا کوئی سے بچے ہمارے پاس آپ سب کے حرام رہیں گے کہ پھر اس کو طربہ کے لیے صرف ساتھ پروفیسر میں سمیت اس کے بعد ہمارا صاحب کا سیڈائی تھے جو سیڈ میں تھٹی ٹھٹی 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 ہٹھوڑی ہوئی ہیں ٹونٹی ایٹ ٹونٹی فور ہوئی ہیں تو یہ ریموٹیری میں جب تک ہمارے اپنے بچے اوپر نہیں آئیں گے اپنے بچے نہیں پڑھیں گے جنوبی پنجاب علیہ وندہ کو پڑھتی کہ وہ جہاں نکری کرے یہ تو ہمارے بچے نہ کرے اس کامل ہوں جی وہی پڑھائیں جیس طرح ہم ہمارے بچے ہمیں چھ بندر ہنپے سے جو سات بندر ہنپے سے چھ جو اوپرگ کرے ہیں ایک ہمارے نکس آب ہیں وہ شخور پرکے ہیں تو باقی گورنمنٹ کرتی ہے درمیان میں چی ٹی آئیوں سے گالے جنترنس کیٹ ہیں وہ ہمارے پاس اچھی ٹیم بنی تے ان کی کہ آپ بھی وہ بچے ہمارے ترکتاہ کار رہے ہیں اور ہمیں لیکچرلوڈ کروارے ہیں تو اس چیز کی کمیں انشاءاللہ جاثر نہیں ہوگی میری احترمت سے کوشش ہے کہ یہ جو ان لوگوں کو اس تعلیم کی پیاس ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا شچ کی عوام سفادہ ہے آپ کی اس وساطت سے کہ انہیں پڑھائی کے اعدان میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ چاہے استاد ہوں یا نہ ہوں یہ بس میرا فرض بندہ ہے جی بہت خوش ہی ہوئی مجھے آپ کی یہ بات سن کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اور حکومت کو ادایت نصیب فرمائے کہ ہمارے جو کمیاں ہیں وہ پوری کریں اینڈ پہ کیا میسیج دیں گے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں یہی میسیج دوں گا آپ کے تو بہت شکریہ کہ آپ کو یہ خیال آیا پبلک میسیج ڈیلیور کرنے کا میں تبا شکور ہوں میں جا رہا ہوں جو سارے ہمارے میڈیا سینٹرز ہیں یا جو جس طرح آپ فیس بک کے یا جو سوشل میڈیا چلاؤ گے یہ میرے پیغام کو پوچھا ہے اور آپ نے اس میں پھیل کیے آپ اپنے آپ کو نمبر ون سمجھے بچوں کے دلوں میں میرے دلوں میں آپ کی اور واضح تک یہی پیغام ہے کہ فوراں سے پہلے آپ نے بچوں کو یہ ریجسٹر کروائیں سب پر آپ نے ایک نمبر دیا ہوئے وہاں فون کریں گے آپ نے رول نمبر بتائیں گے آپ نے سبجیکٹ بتائیں گے وہ کہ ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نے ٹھلی کرنا پہیں کہ یہ واقعی وہی پچھا ہے تو ہم ریجسٹر کریں تو اس کے پاس ہمارا انکلہ جاتا ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے درمیان میں ایک قویشن آگیا ہے کہ جو بچے کالیج کے سٹورنٹس نہیں ہیں اور پرائیوٹ امتیان دینا چاہتے ہیں اور آپ کے لیکچر سننا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس بھی کوئی طریقہ ہے کہ وہ آپ کو جوائن کر سکیں یا یہ صرف کالیج کے سٹورنٹس کے لیے اگر کسی کا بڑا ہو سکتا ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے کہ ہم اسے کیسے ریجسٹر کریں یا آپ اسے پرائیڈٹ کو نام دیں نمبر دیں اس بچے کو کہ ہمیں سکتا ہے کسی کا بڑا ہو کہ یہ چیز رہا ہے کہ وہ کسی کا بڑا ہوئی سوچی چیز رہے ہیں کوئی اٹھسٹر کریں کوئی پروڑا کریں بارلا آپ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ نے میجوگری ادنسٹریشن کو میرے لوگ ہیں انشاءاللہ مشکر کریں اس پر ایک لیچ پروگرم مغتبہ بنا رہی ہے باقی کرنٹینہ سینٹر کوئی بھی نہیں ہے فیلال کوئی بات بھی نہیں ہے لوگوں میں ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے بلکل ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے کرنٹینہ سینٹر وہاں پہ نہیں ہے اور اللہ کرے کہ یہ کرنٹینہ سینٹرز بھی ختم ہو جائیں یہ بابا بھی ختم ہو جائیں اور ہم نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اس میں ایک پرغام آپ میں ضرور جانا ہے میری ویڈیو کے ذریعے کہ لوگ ارتیاط کر رہے ہیں کرنٹینہ سینٹر ہے وہاں ملید ابھی کوئی تھی اگر اہمی تو ہم نے بہت اچھی سیفٹی ملیس کی ہوئی ہے تو آبان کو کہیں کہ تھوڑا تاون کریں آپ شخص میں بڑی تعداد میں ڈیفٹ ہو رہے ہیں لوگ شاید شاید کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں نہ بتائیں کہ کیس وجہ سے جائیں گے اللہ پہتر جانتا ہے اس معاملے میں کچھ کہنا جائے گو میرے فیلڈ سے پارے میں کوئی ازاد نہیں کر سکتا تو پہتر بہت چکی ہے جو بھی مسائل ہیں احتیاط تو سب کو کرنی چاہیے احتیاط لازم ہے احتیاط میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے احتیاط تو کرنی ہی چاہیے اور اللہ کرے کہ یہ جو باتیں ہیں کیسز کے بڑھنے کی یہ سچ نہ ہو ہماری دعا ہے لیکن احتیاط ضروری ہے اس کو کرنے میں کسی کا نقصان نہیں ہے فائدہ ہی ہو سکتا ہے نقصان نہیں ہو سکتا کسی کو بھی اور دوسری بات کہ زکریہ صاحب آپ کا بہت چکریہ آپ نے اپنی ڈیوٹی ٹائم کے بعد ٹائم دیا ہمیں گنٹا جس سے آپ کی لائلٹی بھی شو ہوتی ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بھی اور ہمارا ہمارے حضروں نے ہمیشہ کوشش کیے کہ اگر کوئی اگر کوئی بندہ کسی جگہ سے کانٹا بھی اٹھاتا ہمیں مل جائے تو ہم اس کو ضرور کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا پہ لائیں تاکہ لوگوں میں اویرنس بڑھے اور آپ والی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ سامنے آئیں گے تو تو ہی چھچ ترقی کر سکتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور تمام جی بول جی بات کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے انشاءاللہ ان کا اخری کترہ بھی چھچ کے امام کے لئے ان بچوں کے لئے میں خود میں نے جب ہاں کھولی ایک علمی کرانا تھا اور میں نے بہت عجیب حالات دیتی ہے اپنے لائف میں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اور اپنے اپنے اصحے کے خار ہم ضرور کم کر رہا ہو سکتا ہے اس برقی کو گلزار نہ کر سکیں کل میں نے اپنے والد پر ایک شیئر لکھا تھا تو میں یہی کہوں گا کہ ہم جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ نقف کر سکے ہیں جو ہم جا رہے ہیں لیکن اپنے اصحے کے کٹے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیاب کرے ہمیشہ ہر نیک مقصد لے کر آنے والے کے ساتھ کھڑا رہے گا دیکھتے رہی ہیں ہمارا حضور ڈاٹ کام ابھی اجازت چاہیں گے یاسر وکاس ہمارا حضور ڈاٹ کام سے